اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو واشنگٹن امریکہ سے ایک بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے سائفر کیس کے حوالے سے مزید اہم تفصیلات سامنے آنے جا رہی ہیں اس پہ سبی کی نظریں لگی ہوئی ہیں بڑی اہم خبر ہے جس پر بات کریں گے جبکہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کل سینٹ کے زمنی الیکشن ہوئے زمنی الیکشن میں پاکستان پیپرز پارٹی نے چار سیٹیں حاصل کی دو سندھ سے اور ایک قومی اسمبلی یعنی اسلامباد سے اور ایک انہوں نے سیٹ حاصل کیا بلوچستان سے تو چار سینٹرز ان کے سینٹ میں آ چکے ہیں جنرل الیکشن میں کچھ عراقین منتخب ہو کے آگے ہیں ان کی جگہ پہ یہ سیٹیں خالی ہوئی تھی تو پاکستان پیپرز پارٹی نے یہ میدان چار سیٹیں جیت کر مار لیا جبکہ مولانا فضل الرحمان کو ایک سیٹ ملی کیونکہ پیپرز پارٹی اور فضل الرحمان کے درمیان سیٹ ایڈجیسمنٹ ہو گئی تھی بلوچستان میں فضل الرحمان کو سپورٹ کیا پیپرز پارٹی نے اور سینٹرل پنجاب یعنی اسلامباد میں سپورٹ کیا فضل الرحمان نے پاکستان پیپرز پارٹی کو جلانی صاحب کے لیے تو اس طرح سے یہ سینٹ کے زمنی الیکشن پورے ہو گئے ہیں اب آئیں گے جنرل الیکشن یعنی بڑے الیکشن جہاں باون سیٹیں تقریباً خالی ہیں آدھا سینٹ خالی ہے اور سینٹ اس وقت نان فنکشنل ہے پھر سنی اتحاد کانسل یعنی پاکستان تحریک انصاف نے زین قریشی جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں انہیں قومی سمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کیا ہے اور اس طریقے سے سپیکر قومی سمبلی کو یہ درخواست دے دی گئی ہے اب لیڈر آف اپوزیشن ہے عمر عیوب خان جبکہ پارلیمانی لیڈر ہوں گے زین قریشی پارلیمانی لیڈر بہت بڑی پوسٹ ہے پارلیمان کے اندر یوں سمجھیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہوں گے زین قریشی شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں جنہیں یہ عزاز دیا گیا ہے یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ عمران خان نے ہی کیا تھا کل چار وکلا کی ملاقات ہوئی اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا دوسری جانب تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا عمران خان سے کل وکلا کی ملاقات ہائی کورٹ کے حکم پر ہوئی اور مریم بی بی کا حکم ہوم منسٹر پنجاب کا حکم ردی کی ٹوکری میں چلا گیا کیونکہ انہوں نے ملاقاتوں پر پبندی آئید کی تھی دو ماہ کے لیے تو وہ پبندی ختم ہوئی اور بقول شیر افضل مروت کے وہ پبندی باڑ گئی سیچویشن یہ ہے کہ پبندیاں بہت لگ رہی ہیں پانچ انکرز کے پروگرام میں شرکت پر بھی تحریک انصاف نے پبندی لگائی اور کہا گیا کہ ان انکرز کے پروگرام میں تحریک انصاف کا کوئی رہنما شرکت نہیں کرے گا ان میں کامران شاہد سلیم صافی عادل شازیب اور شازیب خان زدہ ہیں ویسے لائپ پروگرام میں میرے خیال میں ضرور جانا چاہیے ریکارڈڈ پروگرام میں بے شک نہ جائیں کیونکہ لائپ پروگرام میں آپ اپنی بات کر جاتے ہیں جبکہ ریکارڈڈ میں آپ کی بات کاٹ دی جاتی ہے پھر بیریسٹر اکیل کی درخواست پر ایف آئی اے نے شیر افضل مروت کو طلب کیا ہے انہیں اٹھارہ مارچ کو طلب کیا گیا ہے کیونکہ شیر افضل مروت اس وقت مسلسل نشانے پر ہیں پہلے بھی ان کو نوٹس جاری ہوئے تھے تو وہ سسپینڈ ہوئے تھے دوسری جانب تحریک انصاف کی کور کمیٹی جلاس میں کچھ فیصلے کیا گیا کور کمیٹی کی جانب سے عمران خان کو جالے مقدمات میں بغیر کسی قانونی اور آئینی جواز کے پابندے سلاسل رکھنے کی شدید مضمت کی گئی ہے توشہ خانہ سائفر کیس جیسے جھوٹے مقدمات کے غیر منصفانہ بدترین ٹرائل کے بعد اجلت میں سنائی جانے والی سزاؤں سے عمران خان کو نشانہ انتقام بنانے کے ریاستی ازائم پوری طرح آشکار ہو چکے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کو غیر آئینی سزائیں سنانے کے سیاہ عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی کاروائی کو بلا جواز تاخیری حربوں کی نظر کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف تمام مقدمات کی کاروائی کو آئینی قانونی تقاضوں کے تحت آگے بڑھاتے ہوئے ان جھوٹے اور لغو کیسز کا خاتمہ کر کے عمران خان کی رہائی کے آقامات جاری کیا جائیں کور کمیٹی میں سابقا خاتون اول بشرا بی بی کی صحت اور زندگی کو لاحق خطرات اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی شدید تحافظات کا اظہار کیا گیا عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ان کی مرضی کے خلاف بنی گالا جیل میں قید رکھنے اور ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی شدید مضمت کی گئی ہے بشرا بی بی کو فول پروف سیکیورٹی فرامی اور ان کی صحت اور زندگی کو لاحق خطرات کے فوری ازارے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کور کمیٹی کی جانب سے پنجاب کے مختلف حلقوں میں ووٹو کی دوبارہ گنتی کے عمل کو غیر آئینی قرار دیا گیا آٹھ فروی کے بعد نئے سیرے سے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر تحریک انصاف کی آئینی نشستیں چھین کر غیر قانونی طور پر نونلی کو دی جا رہی ہیں تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس موجود حقیقی فارم فورٹی فائیو کی روشنی میں ان تمام حلقوں کا بھی آڈٹ کیا جائے اور تحریک انصاف کی چوری شدہ نشستیں آئین اور قانون کے مطابق ان کو لٹائی جائیں یہ تو کور کمیٹی کا تھا پھر کل شیر افضل بریسٹر گوھر نے گفتگو کی وہ بڑی اہم ہے انہوں نے کہا کہ چار وکلہ نے کل ملاقات کی عمران خان سے سینٹ کے الیکشن کے بارے میں مکمل مشاورت ہو چکی اب سینٹ کے امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا پنجاب سے پنجاب میں بھی ہوگا مرکز میں ہوگا خیبر پختونخواہ اور سین سے بھی اعلان کیا جائے گا کہ وہاں سے سینٹ کے امیدوار کون کون سے ہیں زلفی بخاری حامد خان اور مراد سعید کا نام لیا جا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ کون کون اس بار سینٹ الیکشن میں آتا ہے جبکہ ڈاکٹر یاسمین داشد اور چودری پرویز الہی کا نام بھی آ رہا ہے چودری پرویز الہی نے زمنی انتخابات میں بھی حصہ لینے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے سائن کر دی ہیں اپنے کاغذات نامزدگی پر کل انہوں نے عدالت میں وہ سائن کیے اور انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ فارم سنتالیس والی جالی حکومت اپنے ہی وزن تلے دب کر ختم ہو جائے گی اور یہ جالی سسٹم منڈیٹ چوروں کا سسٹم یہ حکومتی دھانچہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کامیاب ہو سکے کیونکہ انہوں نے پہلے جو گل کھلائے ہیں وہ اب ابھی بھی اسی طرح کا کام کریں گے ان سے کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی پھر ایک اور عام اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور وہ یہ کہ تئیس مارچ کو تحریک انصاف جلسہ منعقد کرے گی اور تئیس مارچ کو اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی دیکھتے ہیں ان کو اجازت ملتی ہے یا نہیں پھر کس شہر میں یہ جلسہ ہوگا پشاور میں کریں گے یا لاہور میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ لاہور کے لیے اپلائی ضرور کریں گے درخواست دیں گے لیکن اجازت یقینہ نہیں ملنی کیونکہ اگر ان کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی تو بعد میں پیچھے رہ کے آ جائے گا سارے کا سارا بھرم ٹک ٹاکر والی کہانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر کور کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ دوبارہ گنتی ایک سازش ہے اور اس کا مقصد تحریک انصاف کو مزید دیوار کے ساتھ لگانا ہے کچھ دیگر فیصلے بھی کیے گئے خیبر پختونخواہ کی حد تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ اصل مسئلہ علی امین گنڈا پور سے طاقتوروں کو یہی ہے کہ نو مئی کے بعد جو مقدمات درج ہوئے اور جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے خیبر پختونخواہ میں اس کی وہ انکوائری چاہ رہے ہیں اور جھوٹے مقدمات جن افسروں نے کیے اور پھر جو نئی بات سامنے آئی وہ یہ کہ پیسے تعوان لے کر چھوڑا جاتا تھا تو پی ٹی آئی کے ورکس کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا گیا اس پر اب بکیرہ تحقیقات کا فیصلہ ہوا ہے اور عمران خان کا حکم ہے کہ آئی جی خیبر پختونخواہ کو فیل فور تبدیل کیا جائے اور یہ پیغام وزیر علی خیبر پختونخواہ کو پہنچ گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آئی جی خیبر پختونخواہ کو فوراں نکالیں کیونکہ یہ بھی اس ظلم و ستم میں برابر کے شریک تھے اور ورکس سے زیادتی کے واقعات کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے کمیٹی کے سربراہ شیر افضل مروت ہوں گے اور وہ اس کا جائزہ لیں گے ظلم و جبر آہ قتل بھتا خوری اغوا برائے آہ تابان ان کا حساب ہوگا اور جس نے نجائز مقدمات درج کیے یا ایم پیو کا اطلاق کیا ان کا حساب ہوگا اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کی سفارش کی جائے گی تو یہ ہے سیچویشن اب ناظرین اکرام آتے ہیں اصل خبر کی جانب تین ہفتے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا بریکنگ نیوز کے طور پر کہ ڈانل لو کے خلاف کوشش کی گئی تحریک انصاف کی جانب سے وہاں سے وہاں پر خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کا امریکن چپٹر ہے انہوں نے کافی تغدو کے بعد کام کیا اور ڈانل لو اب کمیٹی کے سامنے حاضر ہوں گے پیش ہوں گے یہ کانگریس کی سپیشل کمیٹی ہے ڈانل لو انڈر اوت سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے اور اس میں سائفر کا کٹا کھولے گا کہ سائفر میں جو گفتگو کی تھی ڈانل لو نے اس گفتگو کے پیچھے کون تھا کیونکہ اس کے بعد امریکہ میں بہت زیادہ پریشر ہے انٹرنلی کیونکہ سابق قومی سلامتی کے مشیر نے اس پر پہلے انیشیئیٹیو لیا انہوں نے کہا تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے اور بائیڈن انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کیونکہ ڈانل لو نے جو گفتگو کی تھی ہمارے ایمبیسیڈر کے ساتھ ڈیفنس اتاشی کے ساتھ جس کے بعد پھر وہ سائفر لکھا گیا اور سائفر کے نتیجے میں رجیم چینج ہوئی اس کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایک تو خراب ہوئے پھر جو سب سے بڑا نقصان ہوا پاکستان کے پچیس کروڑ عوام اور دنیا کے دیگر خطے میں بسنے والے لوگ امریکہ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیسے وہ دنیا کے دیگر ممالک میں مداخلت کر کے حکومت گراتے ہیں بناتے ہیں اور کیسے انہوں نے یہ رجیم چینج کروایا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریکین صاحب کے فالورز ووٹرز سپورٹرز زیادہ تر پڑے لکھے لوگ اور نوجوان ہیں ان کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے کہ یہ جو کچھ کیا امریکہ نے کیا تو امریکہ کو کس نے بتایا تھا اصل مسئلہ یہ ہے امریکہ کو کون فیڈ کر رہا تھا وزیراعظم امران خان کے خلاف کون شکایتیں لگا رہا تھا وہ کون تھا سسٹم کے اندر جو یہ بتا رہا تھا کہ امران خان رشیہ جا رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے وہ کون تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ امران خان چائنا کے لیے اچھے ہیں آپ کے لیے برے ہیں وہ کون ہے جو پاکستان کے اندرونی معاملات اور اندر کی خبریں اندر کے فیصلے پاکستان کی سٹیٹیجک پولیسی پاکستان کی خارجہ پولیسی پاکستان کی قومی سلامتی پولیسی سے متعلق ڈس انفارم کارا تھا مس انفارمیشن دے رہا تھا وہ کون تھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ باتیں غلط تھیں وہ باتیں جھوٹ تھیں کیونکہ بلاول بھٹو نے امریکہ میں جا کر خود کہا تھا کہ امران خان رشیہ ہماری سٹیٹ پولیسی کے مطابق گئے تھے ایک لمبی ایکسسائز کے بعد یہ ویزٹ پلین تھا اس ویزٹ کا یوکرین جنگ سے کوئی تعلق نہیں تو پھر وہ کون تھا اب اس کا نام علیمہ خان بھی بتا چکی ہے ظاہرہ جنرل باجوہ کا نام ہے وہی سب کچھ کہا رہے تھے اب ڈانرل لو میدان میں آ جائے آ چکی ہیں ان سے پوچھا جائے گا کیونکہ پاکستان کے اندر حالی ہیں انتخابات میں امران خان جیتے پھر دھاندلی ہوئی چوری ہوئی چوری کیا گیا منڈیٹ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہے سفارتی سطح پر تحریکین صاحب نے یہ کامیابی حاصل کی ہے جان بولٹن نے پہلے انیشیٹیو لیا تھا اس کے بعد چونتی سراکین جو کانگریس کے ہیں انہوں نے خط لکھا اور پھر جو ہے وہ سینیٹرز جو ہیں وہاں کے ایکٹیو ہوئے اس سائفر کی وجہ سے امریکہ کے سٹیٹیجک ریلیشنز پاکستان کے ساتھ خراب ہوئے اور پاکستان اور امریکہ کا پبلک پرسیپشن خراب ہوا اس لیے یہ بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کی حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا